جے ماتا دی جے ماتا کمکہ کمکھے وردے دیوی نیل پر تو واسنی تم دیوی چکت ماتا یونی مترے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سر سیوی تے کرومی درشن دیوی انصر کامار صدیت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آیو آروج یشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جینٹی منگلا کالی بھدر کالی کپالینی درگا چما شیوہ دھاتری سواہ سدا نمستو تے دیو رادہ ٹسٹ ستیوانی چینل پریت جو ہے یا پیتر جو ہے کیسے بھوجن کرتے ہیں بہت سے منوشیوں کو نہیں معلوم کی پریت بھوجن کیسے کرتے ہیں سمشان میں بھوجن رکھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی ایکانتستان میں بھوجن رکھتے ہیں اتارہ رکھتے ہیں یہ پریتوں کے لیے جو بھوجن رکھا جاتا ہے تیرا ہے چورا ہے پلیا پر تو یہ پریت بھوجن کرتے کیسے کیا شریع روپ میں آ جاتے ہیں کیا تو یہ سبھی ہندو سناتنی دھرواؤ لمبیوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے یہ دی پریت کی مرتے سمیں کوئی اترپت اچھا رہ گئی اس نے کسی کو پیسے دیئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں دیئے ہیں تو اس کی اچھا رہ جاتی اس پیسوں میں تاکہ اس کی آتما آگے نئے جنم کے لیے نہیں جاتی ہے یدی پریت کی مکان میں رہنے کی اچھا رہ گئی مکان بنایا اور جلدی مر گیا نئے مکان کا بھوگ نہیں کر پایا تو وہ پریت اس نئے مکان میں ہی رہ جاتا ہے جہاں پہ اس کی مرتی ہوتی ہے یدی اس کا من اپنی پتنی سے بہت زیادہ پریم کرتا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ پتنی کے ساتھ میں ہی رہنے لگتا ہے سمجھان تک نہیں جاتا ہے تو منوشی کی مرتے سمیں اس کی اترپت اچھا رہ جاتی ہے اس اترپت اچھا کہہ لیجئے یا اس کی کچھ منو کامنا کہہ لیجئے یا اس کے پریوار سے بہت زیادہ لگاو ہونے کی وجہ سے کہہ لیجئے یا وہ پیسے سونا چاندی کے مہ مائے میں فسا ہوا ہو تو وہ وہیں پر ہی رک جاتا ہے وہ شوک کے ساتھ میں شمچھان تک نہیں جاتا ہے اور پھر پریوار کے ہی کسی نے کسی صدیش کے شریر میں بھی آ جاتا ہے اس کی ویل پاور سے اور جیسا وہ کھانا کھاتا ہے بھوجن کرتا تھا وہ پانی پیتا ہے وہ اسی سبحاؤ کے انسار وہاں اس ویقتی کے شریر میں آ کر کے بھوجن پانی کرتا ہے اس ویقتی کے شریر کے اوپر بیٹھ کر کے بھوجن پانی کرتا ہے اور جو پریت اکال موت ہو جاتے ہیں تیراہے چو راہے پر مر جاتے ہیں ایکسیڈن میں متی ہو جاتی ہے ایسے پریت جو ہے پشیو کے شریر کے اندر پرویش کر کے پکشی کے شریر کے اندر پرویش کر کے کتے میں پرویش کر کے گائیوں میں پرویش کر کے کووہ جو ہوتے ہیں ان کے شریر میں پرویش کر کے ان کے مادھیم سے بھوجن کرتے ہیں اسی لئے ہماری ہندو سناتن دھرم میں یہ بولا گیا ہے کہ پانچوں پنچ بلی ہونا چاہیے جب بھی ہم بھوجن کرتے ہیں تو چیٹیوں کے لئے بھی بھوجن نکالنا چاہیے پکشیوں کے لئے بھوجن نکالنا چاہیے گائے کو بھوجن دینا چاہیے کتوں کو بھوجن دینا چاہیے اور مچھلیوں کو دانا چکانا چاہیے یہ پانچ کو روجانہ بھوجن دینے سے پتر بڑے پرسند میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے ترپتی ملتی ہے اور وہی بھوجن آپ ان کو دیجئے جو وہ کھاتے تھے جس سے وہ ترپت ہوتے اور آپ کو آشیرواد دیتے ہیں تو اب شاید آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پتر گھر سے باہر کیوں نہیں جاتے شعو کے ساتھ سمشان کیوں نہیں جاتے کیونکہ آج کل کے جمانے میں منوش جو ہے پندے دان نہیں دیتا ہے اس کا ویدھی ویدھان سے شعو کو اٹھانے پر اسے گھر سے باہر جانا ہی جانا پڑے گا ایون سمشان تک جانا پڑتا ہے پھر وہ واپس نہیں آ سکتا پر انتو یدی آپ پندے دان ہو ترپن نہیں پندے دان نہیں کرتے ہو چھے بار پندے دان ہوتا ہے سمشان تک پہنچتے پہنچتے تو یدی آپ نے یہ چھے پندے دان نہیں دیے ہیں شعو کو لے جاتے سمیں سمشان تک جلاتے سمیں تو پھر وہ آتما آپ کے گھر پر ہی لے جاتی ہے اور پھر کسی نے کسی شریر کے مادھیم سے پریوار کے صدست کے مادھیم سے شریر میں رہ کر کے بھوجن کرتی ہے اور کئی بار تو گھر کے اندر رہ کر کے کوئی تانڈوں بھی مچاتی ہے لڑے جھگڑا بھی کرتی کلیش دکھ اشانتی بھی کرتی ہے بیماریاں بھی دینے لگتی ہے جو پتر ہوتے ہیں وہی ملوشی کو ادھیکتر بیماریاں دیتے ہیں تو یدی آپ پتروں سے سکھی دینا چاہتے ہو تو پتروں کے نمیت رو جانا سمیں ہو تو رو جانا ایک گھوٹی گاہ کو اوشی کھلائیں ایک گھوٹی کھتے کو اوشی کھلائیں چیٹیوں کو کسار اوشی دینا چاہیے چیڑیوں پشو پکشیوں کو آپ کو دانا اوشی ڈالنا چاہیے پکشیوں کو مشلیوں کو آٹے کی گولی دینا چاہیے جس سے آپ کے پتر پرسند ہوتے ہیں اور پتر جب پرسند ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو سکھ سمردی شانتی پردان کرتے ہیں وہ آپ سے ناراج نہیں رہتے ہیں جائے ماتا دی جائے مہ کامکھیا کامکھے وردے دیوی نیت بھرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے موسیقی